نمسکار ہمارا نام ہے سمرین اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے لائف سٹیز دیکھیں کئی بار ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا بہت کچھ گھٹا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ جو ہے یہ جو چیزیں ہو رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہیں لیکن کئی بار ہم غلط ہوتے ہیں یہ جو آکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ کئی بار نورمل آکٹ نہیں ہوتے ہیں اور اس پر اور ایسا کرنے کے بعد آپ پر کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہیں جہاں تو آج ہم اسی طرح کی چیزوں پر بات کریں گے ایسے ہی کسی آکٹ کا ذکر کریں گے کہ اگر آپ یہ کرتا ہوا پکڑے گئے اگر آپ بھی یہ کرتے ہیں تو آپ پر کانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے Ambition Law Institute کے فاؤنڈر آلو کمار رنجن جی آپ کو بتا دیں کہ آلو کمار رنجن جی کا Ambition Law Institute جی ٹی وی نگر دلی اور مکھر جی نگر میں بھی چلتا ہے Law Judges Guru بھی ہے آلو کمار رنجن جی تو سب سے پہلے تو بہت سواغت لائف سٹیز پر اچھا جیسے کی ہم لوگ جانتے ہیں کئی بار ہم ایسا کچھ دیکھتے ہیں جسے ہم نظرانداز کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے لیکن کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم برا پھس سکتے ہیں جیسے کی میرے خود کی بھی بہت ساری کوئریز ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا کہ دس روپے کے نوٹ پندہ روپے گرا پڑتا ہے کبھی بیس روپے یا اس سے زیادے کی راشی کئی بار ہم سڑک پر گرا ہوا دیکھتے ہیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے اٹھا کر یا تو جیب میں ڈال لیتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گریب کو دے دیتے ہیں لیکن ایسا ہمیں پتا چلا ہے جب میں اس کو پڑھ رہی تھی جب آپ کے بارے میں ہمیں پتا چلا تو ہم نے سوچا کہ ہماری بھی کچھ کوئریز ہے جسے دور کر لیا جائے تو یہ کیا ایسا ہے کہ اگر دس روپے سے زیادہ کی راشی آپ گرا ہوا اٹھا لیتے ہیں سڑک سے تو آپ برے پھس سکتے ہیں اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے لالچ بری بلا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں جی آئی پی سی جدی آپ جانتے ہیں بھارتی دنڈ سہیتہ جو اپرادھوں کو دنڈت کرتی ہے تو اس پریشتیتی میں وہاں ایک ایسی بیوستہ ہے جس میں آپ کوئی ایسی چیزوں کو پرابت کرتے ہیں اور آپ اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کے مالک کو خوزنے کا پریاش نہیں کرتے ہیں اور آپ اس کا اوپیوگ کر لیتے ہیں یا دور اوپیوگ کر لیتے ہیں اس کو کسی پرکار سے خرچ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں فس سکتے ہیں اس میں ایک دھارہ بھی ہے آئی پی سی میں جو اس پرکار کی بات کرتا ہے جس کو ہم لوگ لاغ کی بھاسا میں بولتے ہیں ناو آپر آدھک دوروینیوگ جس کو criminal misappropriation of property کہا جاتا ہے دھارہ چار سو تین ہے ہمارے بھارتی دنڈ سہیتہ میں آئی پی سی میں جو اس پرکار کی بیوستہ بناتی ہے اور یہاں تک سامنین آپ نے پوچھا دس روپے کا تو دس روپے کی ایسی کوئی سمیہ سیما ایسی کوئی راسی کی سیما وہاں نہیں ہے وہاں کوئی راسی کی سیما نہیں ہے مطلب کچھ بھی گیرا ہوا ہو اگر آپ اٹھاتے ہیں جدی ملیوان ہو تو ملیوان اس کا کچھ ملی ہونا چاہیے تو جدی ویلیو ہے اور ایسی چیزوں کو ویلیبل ٹھنگز کو آپ اٹھا کے رکھ لیں گے پیسے تو ویلیبل ہے ہی دس روپے ہو یا بیس روپے ہو یا پانچ روپے ہو جو بھی وہ تو ویلیبل ہے اس کو آپ رکھ لیتے ہیں اور اس کو آپ خرچ کر دیتے ہیں اور لو میں ایسا دکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے گلت آنسے سے کیا ہے تو آپ اس کے لئے دنڈت کیے جائیں گے آپ کا کرتب بھی ہوگا یہی لاؤس آدھارن سمجھ پر آدھاریس چیزیں ہیں آپ کا کرتب بھی ہوگا کہ آپ اس کو پولیس کو دے یا آپ اس کے جو ہے صحیح مالک اس کی خوج کریں اور آپ اس تک وہ راسی پہنچائیں کہیں بھی یہ پرمیٹڈ نہیں ہے لاؤ میں کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں ملے اور آپ اس کو اٹھا کے رکھ لیں لیکن سبگین اس میں میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ جدی کوئی چیز میں نے تیاگ دی ہے جدی میں نے اس کا مالکانہ حق تیاگ دیا میرے پاس کلم ہے اور میں نے فیک دیا ہے میں نے مالکانہ حق تیاگ دیا ہے تو ایسی بستوں کو اٹھانے سے کوئی کسی پرکار کا پرادک دنڈ کی ویبستہ نہیں ہے ہمارے بھارتی دنڈ سہیتہ میں کانون کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر سی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں اور اگر ہم وہ کرتے ہیں تو بڑی مشکلیں کھڑی ہو سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کی مولیوان چیزیں value ہونا چاہیے تو یہ جو value ہے اس کو کیسے ہم ناپیں گے مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی بار کچھ چیزوں کو ہم خود ہی dispose کر دیتے ہیں اور اگر ہم وہ اٹھا لیتے ہیں تو کیا مطلب اس سنس میں ہم کیسے اس چیز کو ناپیں گے جیسے آپ نے خود چیزوں کو چھوڑ دیا اس کا مالکانہ حق چھوڑ دیا تو ایسی property کو ہم لوگ لاکی بھاسا میں ریسنلیس کہتے ہیں یعنی جو ہے سوامی وہین وستو ہو گئی اس کا کسی پرکار سے اس کے ساتھ اپراد نہیں ہو سکتا ہے لیکن جدی میرا دس روپے کا نوٹ گر گیا ہے میرا پرس گر گیا ہے میری گھڑی گر گئی ہے اور میرے سے بھول ہو گیا کلاس میں چھوٹ گئی یا آفس میں چھوٹ گیا اور کوئی اٹھا لیتا ہے اس کو اور اس کا اپیوگ کرتا ہے تو لاکی بھاسا میں لاکی نظر میں وہ جو ہے ایک دنڈنی اپراد کہلائے گا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا دھارا چار سو تین میں سے اور میں آپ کو ایک اور جانکاری دینا چاہوں گا ایک کڑی ہے اس کی جدی مان لی جی کسی بیکتی کی مرتب بھی ہو گئی اور اس کا کوئی سمپتی ہے اور اس سمپتی کو آپ لے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دنڈت کیا جائے گا کیونکہ وہ تو بیکتی مر گیا وہ تو ہے نہیں اب اس کی سمپتی ہے اس کے سمپتی کا کوئی نہ کوئی تو وارش ہوگا مالک ہوگا آگے چل کر کے وہ ابھی آیا نہیں لینے کے لیے اور بیچ میں آپ گئے اور اس کی آسے سامان اٹھا کے آپ نے لے لیا تو اس میں بھی آپ کو دھارا چار سو چار میں بھارتی دنڈ سہیتا میں یعنی آئی پی سی میں آپ کو دنڈت کیا جا سکتا ہے آپ مصیبت میں پھس سکتا ہے بیسی کونسپٹ یہ ہے کہ جس بھی سمپتی کا کوئی مالک یا کوئی کبجے دار ہے اور اس کو آپ لے کر کے اس کے ساتھ کسی پرکار سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ایسی ستھی میں آپ دنڈ کے بھاگی ہوں گے تو دنڈ کے بھاگی ہوں گے تو دنڈ کیا ملے گا مالی جی جیسے کہ میں اپنے پہلے ہی پرشن پر آؤں گی کہ مالی جی دس روپے کا نوٹ گرا ملا اور جیب میں کسی نے ڈال لیا تو اس کو جیل ہو سکتی ہے اتنی بڑی سزا مطلب اس کو جیل ہو سکتی ہے مطلب جرمانہ تک بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس کو جیل ہو سکتی ہے کیا یہ بات سہی ہے یہ دیکھیں لاؤ کہتا ہے کہ کسی بھی پرکار سے سمپتی کے ساتھ کسی دوسرے کے سمپتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ دنڈنی اپراد ہے اس میں بہت پرکار کے اپراد ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے چوری بھی ہے اسی میں اپراد ایک دوروینیوگ بھی آتا ہے جس کو ہم لوگ criminal misappropriation of property کہتے ہیں ایک criminal breach of trust بھی آتا ہے جس میں آپ کو میں نے کوئی سمپتی دے دی کہ آپ اس کو سمحل کر رکھئے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے اس سمپتی کو لے جا کر باجار میں بیچ دیا کیونکہ سمپتی بہت ملیوان تھی میں بیدیش جا رہا تھا اور میں نے آپ کو اپنی سمپتی دے دی اور آپ نے اس کو بیچ دیا یہ آپ نے اس کا خود یوز کر لیا جو permitted نہیں تھا جو مالک نے آپ کو ادھکار نہیں دیا ہے اور آپ نے اس کا یوز کر لیا تو ایسی پریشتی میں آپ دنڈ کے بھاگی ہوں گے آپ کا یہ پرشن بہت واجیب ہے کیا ایسی ایسی چھوٹی چیزوں میں آپ اپراد ہونا چاہیے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی جو ہماری دنڈ سنگیتا ہے جو ہماری دنڈ ویدھی ہے جو ہماری اپراد ویدھی ہے اس میں لوگ بڑا کلیر ہے ہم اپرادک آسے کو دنڈت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا اپرادک آسے جس کو ہم لوگ کی بہت سب میں منصریا بھی کہتے ہیں ساتھ ایران لوگ کو نہیں سمجھ میں آگا اس کو دورا سے کہتے ہیں یعنی اپراد کرنے کا آسے تو جدی اپراد کرنے کا آسے اس لاغ میں ثابت ہو جاتا ہے مطلب intention of doing crime ہاں تو جدی وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو دنڈ دیا جائے گا اچھا تو جیسے کہ دنڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم پوچھیں کہ کتنے سال کی سزا کتنا جرمان اگر آپ یہ بھی بتا سکیں یونکہ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر ڈڑتے ہیں اگر آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو دنڈ مل سکتا ہے تو لوگ گھبرا جائیں گے تو کیا کتنے سال کی سزا ملتی ہے کتنا جرمانہ لگتا ہے دیکھیں اس میں دو سال تین سال سات سال ترہ ترہ کے دنڈ کی بیوستہ جو آپ نے ادھارن دیا جو آپ کا پرشن تھام مول روپ سے اس میں ادھکتم دو سال کی سزا ہوتی ہے اور جرمانہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی راسی نشطت نہیں ہے لیکن وہ جج کے ڈسکریشن پر نیرور کرتا ہے بہت جہاں تک دنڈ کی بیوستہ ہے تو ادھکتم دو سال کی یعنی جج اس میں چاہے تو چھے مہینے کا دنڈ دے دے ایک مہینے کا دنڈ دے دے ایک سال کا دنڈ دے دے اس کے اوپر نیرور کرتا ہے جیسے کہ راسی مان لیجے بہت چھوٹی ہے اور کوئی بہت تو عمر دراج بیکتی نہیں ہے جس نے ایسا اپراد کیا ہو تو law lenient ہوگا اور law اس کو کم سے کم سجا دینے کا پریانس کرے گا اچھا ایک اور یہاں پر مزدار چیز میرے دماغ میں آئی کہ اگر مالی جے ٹھیک ہے میں نے جیب میں رکھ لیا گیا تو ایک بات ہوگئی لیکن اگر مالی جے پیسہ مجھے دگ گیا میں نے پیسہ اٹھا بھی لیا اور میں نے پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیا تو بھی کیا ہم نے اپراد کیا ہے ہم نے تو اچھا کام کیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں law میں بیوستہ یہ ہے کہ جدی آپ نے پیسے اٹھائے گلت ڈھنگ سے اس سمائی آپ کا آسہ گلت تھا جدی آپ نے پیسے اٹھائے تو آپ کا یہ کرتب بھی بنتا ہے یہ یکتی کرتب بھی آپ کا ریجنیبل کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پولیس کو دیں آپ اس کے صحیح مالک کو کھوزنے کا پریاس کریں لیکن نوٹ جدی گراؤں ملتا تو آپ کیسے جانیں گے کہ اس کا مالک کون ہے یہ جاننا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن مان لیجے کوئی انگوٹی گری ملتی ہے اس پر کوئی نیسان ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ لگ رہا ہے کسی بیaktی کا نام اس پر چھپا ہے یہ لو کے دکھ رہا آپ کو لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے آج اتنی مسروفیت ہے کہ لوگ اتنا بطلب کہتے ہیں کہ پھچڑے میں پڑھنا ہی کیوں ہے تو آپ کو سمپتی اٹھانی ہی نہیں ہے سمپتی اٹھانی ہے تو کسی کو دینا ہے تو پھر پولیس کو انفارم کرنا ہے بلکل اور اگر اگر میں نے جو ہے اچھا کام کرتے ہوئے کسی گریب کو دے دیا وہ آپ کا موٹیب ہے وہ آپ کا اددیش ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے ڈاکو انگلی مال کا نام سنا ہوگا وہ بھی کچھ ایسا ہی کام کرتے تھے لیکن اپرات کی بھاسا میں جدی آپ پوچھیں گے تو یہ بھی یہ بھی آپ نے جب پیسے اٹھائے اور اس کا دروپیو کیا آپ نے مالک کو نہیں کھو جا یہیں پر آپ کی گلتی تھی آپ نے پولیس والے کو نہیں دیا یہیں پر آپ کی گلتی تھی بعد میں بھلے ہی آپ نے گریب کو پیسے دے دیا آپ نے بہت اچھا کام کیا اس میں ہوگا کیا کہ لوگ آپ کے پرتی بڑا لینینٹ ہوگا آپ کو سزا کم سے کم دی جائے لیکن سزا ملے گی مطلب یہ بھی اپراد ہے تو آئندہ اگر آپ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے ساوڈھان ہو جائیے کیونکہ برے پھس سکتے ہیں آپ دیکھئے کیسا لگا آپ کو یہ انٹرویو کیسی لگی آپ کو یہ بات چیت ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے بھی کوئی پرشن ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی بار ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آلوگ جی سے آپ کے تمام سوال کے جواب لیں تو اس طرح کے تمام اپ ڈیٹس کے لیے ایسے ہمارے ساتھ بنی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا لائیف سٹیز شکریہ